ملک کے حالات اور ٹینشن سے بھاگنے کے لیے ہم نورتھ آئے تو پتہ چلا کہ ہمارے پیچھے اسلامباد سے وہ مسئلے بھی ادھر آگئے یہ پروٹیسٹ ایک بہت سیریس میٹر پہ تھا اور اس کارس کے ساتھ ہم بھی سیمپتائیٹی تھے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہی ایونٹ ہمیں فیس کرنا پڑیں گے یہ حالات دیکھ کے ہم کافی شرمندہ ہوئے جہاں خانہ بدوش بوائز اسلامباد سے گلگت بلتستان بائی روڈ آئے ہوئے ہیں ایک نورڈن ایڈیا سٹریپ میں لیے ابھی تک کا سفر ایک انفرگیٹیبل ایکسپیرینس تھا ہم نے ابھی تک شدید ٹھانڈ اور بہت خطرناک روڈ کنڈیشنز ایکسپیرینس کی ہیں لیکن وہ بلکل ورث اٹھ تھا جسٹ ٹو ایکسپیرینس دی بیوٹی آف نورٹھ ایڈا آف سیزن ہم نے دنیا کے ہائیسٹ کول ڈیزرٹس بکش کو بسورت ایلپائن لیکز ایکسپلور کی ہیں اور کیونکہ آف سیزن تھا یہاں کوئی ٹوریس نہیں تھا صرف ہم اور لوکلز اور یہاں کے لوگوں کی چتنی تعریف کریں اتنی کم انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا اور مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی We can't wait to go back آج ہم صبح صبح کردو سے ہونزہ کے لئے نکل رہے ہیں The plan was to stop at Raqa Pushi view point and then continue onward to our hotel in ہونزہ صبح کے اسٹم چھے بج رہے ہیں اسٹم ٹمپریچر مائنس 9 ڈیگری celsius ہے اور ہم ابھی ہونزہ کے لئے نکل رہے ہیں تھوڑے دیر کے لئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہیٹر آن کیا ہم تھوڑا سا فنفیچر نارمل کر رہے ہیں اور ہم ہونزہ کے لئے نکل رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیوز پر سپورٹ دکھانے کے لئے بہت شکریہ ہم ویکلی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں ٹریول کرتے ہوئے ہم وائل لائف، ہسٹری، کلچر اور فوڈ پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سورج نکلنا شروع ہو گیا اور ارلی مارننگ ہمیں کچھ دلکش نظاریں ملیں موسیقی موسیقی گلگت کراس کر کے نگر پہنچے تو اس ٹرپ کی سیکنڈ پروٹیسٹ ہم نے انکاؤنٹر کی بلکل راکا پوشی ویو پوائنٹ سے دس منٹ پہلے پروٹیسٹرز نے روڈ بلوک کر دی یہ پروٹیسٹ گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تھی اور اسی وجہ سے گلگت بلتستان میں لائف کیم ٹو سٹینڈ سٹل یہ پروٹیسٹ پورے جی بی میں ایک مہینے سے بھی زیادہ چلی پاکستان کی گورنمنٹ نے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے ان لوگوں کو لارے لگانے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ ڈٹے رہے اپنے ڈیمانڈ پہ کہ گندم کی قیمتوں کو واپس نیچے لائے جائیں اور اس کی وجہ سے ریجنل اور فیڈرل آثارٹیز کو سیاہفہ پڑ گیا جیسا کہ آپ سب آگا ہے کہ یہ گندم سبسٹی کا جو مسئلہ ہے یہ صرف نگر کا مسئلہ نہیں ہے یہ خنزہ کا بھی مسئلہ ہے غزر کا بھی مسئلہ ہے اور ٹیامر کا بھی مسئلہ ہے ماشاءاللہ اس ٹائم پورے عوام جی بی کے عوام روٹ پہ ہے سکردوں میں آج آج نو دن ہو رہے ہیں لوگ بالکل منڈری کے ٹمپوریچر ہے سکردوں میں اس کے باوجود اس ٹائم روٹ پہ چھتے چھتے بچوں کے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے پروٹیسٹ کرنے کے طریقے سے بھی بڑا امپریس ہوئے انہوں نے روٹ ایک کھمبے سے بلوک کی اور سٹیٹمنٹ کے طور پہ کچھ ٹائرز جلائے لیکن اپنا میسیج دینے کے فوراں بعد انہوں نے خود ہی راستہ کلیر کیا اور سب اپنے سفر پہ واپس نکل پڑے کوئی لڑائی لوٹ یا تھوڑ پھور کا چکر ہی نہیں تھا پروٹیسٹ بڑے پر امن طریقے سے اختتام کو پہنچا ہم واپس نکلے تو بس تھوڑے ہی فاصلے پہ راکہ پوشی جیو پوائنٹ تھا یہ سیدھے ہاتھ والی طرف آتا ہے راستے میں یہاں ضرور رکھیں سیزن میں ادھر کوئی زپ لائنگز اور ریسٹرنٹس اگرہ بھی اپن ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر ایک شارٹ ہائک کے لیے آئے تھے کیونکہ اتنی تھانڈ میں ہم جیسے خانہ بدوش لوگوں کے علاوہ اور کوئی ٹورسٹ نہیں نکلتے راکہ پوشی کی ہائیڈ سیون تھاؤزن سیون ہنہنڈ ایٹی ایٹھ میٹر ہے یہ کراکرم ماؤنٹین رینج میں نگر ویلی اور بگروٹ ویلی کے بیچ میں ہے ماؤنٹین اس ایکسٹریملی براد اس کے چوڑائی تقریباً 20 کلومیٹر ایس سے ویس تک ہے یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو ڈائریک سکس کلومیٹر ڈراؤپ ہوتا ہے سمیٹ سے بیس تک کلومیٹ چینج کی ویلی سے سارے نورت کی گلیشئرز کی طرح راکہ پوشی کا گلیشئر بھی ایٹ ریسک ہے یہ آدھے سے زیادہ اور ریڈی پگل چکا ہے اور جو کچھ رہتا ہے اس کی بھی حالات کچھ اچھے نظر نہیں آتے ان کروشل ریسورسز کے بغیر پورے پاکستان میں پانی کی قلت ہو جائے گی اور غریب طبقہ جنگلی جانور اور مال مویشی سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوں گے پھر اسامہ کو کچھ لوکل ریجیرنٹس نظر آئیں ان کے بارے میں ہمارے زوالوجس پھائے اپنی وائل لائف سیریز میں تفصیل سے بات کریں گے ان کے بارے میں ہمارے زیادہ اپنی وائل لائف کانٹنٹ سو بھی پیشنٹ نو وائل لائف کانٹنٹ سو بھی آت سوال انشاءاللہ پھر اپنی وائل لائف کانٹنٹ سوال انشاءاللہ پھر اپنی وائل لائف کانٹنٹ سوال انشاءاللہ ہم نے چیک ان کیا اور ادھر کے ہینسوم مینیجر سے ملے جو ماشاءاللہ ادھر کے لوگوں کی طرح بہت ہی صحت مند تھے صبح ہم فجر کے وقت کردو سے نکلے اور پھر ہم گلگت گئے وہاں پہ ہم نے بریک فاست کیا اور پھر ہم وہاں سے ہمزہ کے لئے نکلے راستے میں راکہ پوشی ویو پوائنٹ پہ ہم رکے اور ہم نے ایک پروٹیسٹ بھی دیکھا اب بھی ہم اس ٹیم ہوتیل کے اندر چیک اند کر چکے ہیں اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں کیفی ڈی ہونزہ تو اب آپ سے ملتے ہیں کیفی ڈی ہونزہ نکلے تو ہم کیفی ڈی ہونزہ کے لئے تھے لیکن ادھر کے مجارٹی ریسٹورانٹس کی طرح وہ بھی آف سیزن میں بن تھا ونٹرز میں کھانے کی ادھر کوئی اتنی اچھی آپشنز اویلیبل نہیں ہوتی لیکن ہمارا سٹے اگلے دو دن ہونزہ میں ہی ہے اور کل ہم پاسو اور اتاباد والی سائیڈ ایکسپلور کریں گے سو سٹے ٹونڈ کیونکہ آگے اس سے بہت انٹرسٹنگ سینز ہونے والے ہیں